بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ سکیں کیونکہ آج ہر صورت عدالت نے بلائے ہوا تھا وہ یہاں نہیں آئیں گے تو پھر وارنٹ گرفتاری جاری ہو جائیں گے دوبارہ اور پھر عمران خان کو گرفتار کرنے کا بہانہ مل جائے گا لیکن عمران خان مشکلات کے باوجود وہاں پر پہنچ گئے اتنی آنسو گیس کی شیلنگ تھی اب مسئلہ یہ ہوا کہ پولیس جس طرح سے شیلنگ کر رہی تھی ہوا کا رخ پولیس کی طرف ہی ہو گیا اور وہ پھر ساری آنسو گیس کی شیلنگ پولیس کے اوپر وہ دھوان اور کمپلیکس کی طرف آ گئی عدالت کو کمرے بند کرنے پڑ گئے اب ہوا یہ کہ عدالت میں جا کر بتایا گیا کہ حالات یہ ہیں بڑے مشکل حالات تھے اور عدالت کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو گیا پھر جڈ صاحب نے کہا کہ اگر کوئی آ رہا ہے عدالت میں تو ہم پوری کوشش کریں گے وہ آئے کیونکہ وقت تھوڑا سا اوپر ہو رہا تھا جو وقت بلا گیا تھا کوئی سارے تین بجے کا وقت تھا عمران خان اس وقت تک پہنچ گئے تھے لیکن اندر نہیں جا پا رہے تھے اس ط پارکنوں سے جس طرح پولیس کا آمنہ سامنا تھا یہ سا مسائل پھر عدالت نے یہ کہا کہ اب حالات بڑے خراب ہیں عمران خان صاحب کی حاضری لگوائی جائے پھر عدالتی عملے کو بھیجا گیا کہ عمران خان صاحب کی حاضری لگوائیں اور پھر عمران خان صاحب کو جانے دیا جائے پھر یہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب وہاں پر حاضری لگاتے ہیں اور پھر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں ابھی تک عمران خان صاحب اب واپسی پر ہیں لیکن خطرات اب بھی بہت ہیں پولیس کچھ نہ ک جس طرح کا پولیس آپریشن وہاں پر رسوائی کا باعث بنا وہاں سے جو براندگی کی بات کی جارہی ہے وہاں پر اب نظر آ رہا ہے کہ جناب پنکھے وہاں سے لے گر گئے ہیں وہاں سے سی سی ٹی وی کیمرے توڑ دیئے گئے ان کے جو ڈی وی تھی یعنی جس میں وہ ریکارڈنگ ہوتی ہے پولیس وہ ساتھ لے گی تاکہ پتہ نہ چلے کہ کون کون تھا کس طرح سے انہوں چیزیں اٹھائی ہیں غائب کی ہیں لیکن بہت سی چیزیں محفوظ ہو گئی ہیں اب پولی جا تھا کہ یہاں پر سیکیورٹی ہو پتہ لے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے لیکن انہوں نے وہ توڑ دیئے اب آپ دیکھیں پنکھے بھی لے گئے ساتھ دیگر چیزیں بھی لے گئے عمران خان صاحب نے جب وہاں پر پہنچے تو کیا پیغام دیا وہاں سے آڈیو پیغام کیا جاری کیا وہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ کیا حالات تھے اور کس طرح پھر عمران خان صاحب نے ساری حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ دیکھیں کہ کیا حالات ہیں کیا ہو رہا ہے یہ آپ سن کیا گا کہ عمران خان صاحب نے باہر گاڑی میں موجود ہوتے ہیں عدالت میں جب بلکل آہاتے میں پہنچ گئے تو اس کے باہر تھے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں خود عمران خان صاحب کی زمانی سنیے وہ کہہ رہے ہیں پونے پانچ گھنٹے لگے ہیں ٹول پلازہ اسلام آباد یعنی سمجھے کہ جب حجود شروع ہو جاتی ہے موٹروے سے وہاں سے عدالت تک پہنچنے میں پونے پانچ گھنٹے لگے ہیں اب پندرہ منٹ سے میں عدالت میں کے باہر ہوں اور یہاں پر اتنا کیاوس ہے اتنا ہنگامہ ہے اتنی ٹیئر گیس ہے جگہ جگہ ناکے کنٹینر بہت مسئلہ ہے یہاں پر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ چاہتے نہیں تھے میں یہاں پہنچوں لیکن اس کو باوجود میں کسی طرح پہنچ گیا پندرہ بیس منٹ سے باہر ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ اندر آ سکوں کسی طرح یہ ان کا پیغام تھا ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھئے اس کے بعد ظاہر ہے کہ عدالت دیکھتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اتنا ہنگامہ ہو رہا ہے اب پلان کیا تھا پلان یہ تھا کہ ایک تو آپ نے دیکھا میڈیا کبریج بند کروائی گئی پیمرا کے تھو پھر یہ تھا کہ وہاں پر وکلا تک کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا پورا جو جیشل کامپلیکس ہے اس کو بلکل بند کر دیا گیا کوئی شخص اندر نہ جا سکے اچھا اس کے بعد کیا ہوا وکلا تک نہیں جا رہے تھے کارکون تو دور کی بات تھے رہنما نہیں جا رہے تھے حتیٰ کہ صافیوں کو نہیں جانے دیا جا رہا تھا پھر آخر کار سے چند صافیوں کو جانے دیا گیا اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس لیے کہ گاڑی پیچھے بکتر بند کھڑی تھی جس میں لگے رہا ہے پلان یہ تھا اور پچھلے دروازے پر تھی کہ برانخنیاں آئیں گے ان کو یہی سے گرفتار کر کے ہم لے جائیں گے پچھلے دروازے سے نکل جائیں گے لیکن گیم کس طرح بدلی گیم اس طرح بدلی کہ کارکونوں نے چاروں طرف سے جوڈیشل کامپلیکس کو گھیر لیا پولیس بہت بڑی تعداد میں تھی سارا پلان تھا کہ پیچھے سے نکال لیں گے لیکن اتنی زیادہ تعداد میں کارکون آگئے اتنے زیادہ تعداد آتے چلے گئے آتے چلے گئے پورا اسلام آباد ایسے لگ رہا تھا کہ باہر نکل آیا ہے اور میں چاروں طرف سے کمپلیکس کو گھیر لیا پھر وہاں سے پولیس کے افسران بھاگے ہیں گاڑیوں میں بھاگے ہیں اپنے پولیس سارے کاروں کو چھوڑ کر بھاگے ہیں وہ میں نے مناظر دیکھیں اور ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جو آنسو گیس کی شیلنگ تھی وہ الٹی پڑ گئی ہوا کا رخ یعنی شیل فائر کی جاتے ہیں پولیس جس طرف ہے اور دوسری طرف کارکون ہے ان کی طرف تو ہوا کا رخ اس طرح ہو گیا کہ انہی کی طرف آ گیا اور اس کے بعد جناب پولیس جس طرح بھاگی ہے پھر وکراس ابھی تصادم ہوا تو وہ جو سارا گھیرا تھا وہ ٹوٹ گیا اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے اسلام آباد میں اتنی بڑی تعداد میں نکل آئے کہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا اور وہ ساتھ پھر چلتے چلے گئے جیویشل کامپلیکس کی طرف تو پھر جیڈ صاحب نے جناب عمران خان صاحب بھی حاضر لگائی اور کے بعد ان کو جانے دیا پھر ساتھ ہی اب جو تازہ خبر ہے وہ یہ بھی آئی ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے دخواستی حاضری استثناء کی ان کے وکلہ نے دی تھی وہ منظور نہیں ہوئی اور اگر وہ منظور ہو جاتی تو پھر روزانہ شاید یہ نہ ہوتا کہ آپ کو روزانہ جب بھی پیشی ہوتی کہ اس طرح کے سین نہ بنتے کیونکہ ہر دفعہ پھر اب یہ ہوگا کہ حکومت اس طرح کے سینز بنائے گی اور ہر دفعہ پھر کہ آپ پابندی لگائیں گے عمران خان صاحب گرفتار کریں گے ہر دفعہ کوشش کریں گے نکلا ہے گھر سے نکلا ہے وہ اس کے گھر پہ دعویٰ بول دو یعنی شرم کی بات ہے فواد چودری نے کہا کہ شیر گھر سے نکلا ہے تو گیدر نے اور گدوں نے حملہ کر دیا ہے اور بالکل ایسے لگا ہے کہ عمران خان صاحب کے نکلنے کا انتظار تھا اس کے بعد وہ توڑ پھوڑ کی ہے وہ توڑ پھوڑ کی ہے درخت نقلی چھوڑے عمران خان صاحب کے بچوں کی جو پرانی ان کی تصاویر تھیں دو تین ساتھ کی تب وہ کوئی ڈرائنگ منا رہے ہیں دیگر چیزیں یعنی گھر میں توڑ پھوڑ کر دی اتنی یعنی انہوں نے بربادی کی ہے یعنی ایسے لگ رہا اور پھر دیکھیں یہ جو کہہ رہے تھے جناب وہاں سے شراب اور پتہ نہیں کیا کیا یہ برامند ہو گیا وہ برامند ہو گیا افلاں کیا اندازہ رگائیں کہ وہی بوتلیں پولیس والے پی رہے ہیں وہ آپ کو ویڈیوز بڑی آسانی سے مل جائیں گے آپ ٹویٹر پہ دیکھیں پولیس والے وہی بوتلیں پی رہے ہیں جد کو کہا جا رہا ہے اس طرح کی چیزیں ہیں نشے والی ہیں اور یہ پٹرول بم ہے یعنی میں نے تو ٹویٹ کیا ہے کہ پولیس والے دیکھیں پٹرول بم پی رہے ہیں اور شراب کی بوتلیں پی رہے ہیں وہ جناب پولیس والے جناب یہ کام کر رہے ہیں تو آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ وہ کہہ رہا ہے کس طرح سے یہاں پر عمران خان صاحب کو یعنی ایک آسابی طرح میں لانے کے لیے اور یہ کہ جی ہم تمہارے گھر بھی اب محفوظ نہیں ہیں چادر چار دیواری بھی محسوس نہیں تمہارے گھر کو لوٹ لیں گے لوٹ کر لے جائیں گے یہ تک اب کیا گیا ہے تو اب ذہن اس کا خمیعہ صاحب مقدم پڑھائے گا میں دیکھ رہا تھا حماد عزر وہاں پر پہنچے ہیں شہباز گل ہیں عثمان ڈار لیکن اب ان کو زمان پارک لاہور میں جانے دیا جا رہا ایک طرف اسلامباد میں یہ مال کریئٹ کیا اور اس کے بعد آپ دیکھئے کہ وہاں سے اب عمران خان واپس آ رہے ہیں زمان پارک میں پہلی آپ نے دیکھا دو دفعہ پولیس نے آپریشن کیا ہے اس کے بعد اب ان کے لوگوں کو عمران خان صاحب کے لوگوں کو تحریک انصاف کے لوگوں کو اب ان کے گھر تک نہیں جانے دیا جا رہا تو یہ جناب تازہ تریم صورتحال ہے پھر آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے کہ عمران خان صاحب جب پہنچتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ ان کو گھیرے میں لے لیا جائے پولیس کی طرح ان کو گھیرے میں لے لے کوئی مسائل ان کے لیے پیدا کریں کچھ کریں لیکن جو بھی انہوں نے کیا وہ الٹا ان کے گلے پڑا ہے اور میرے سامنے یہ مناظر ہیں اچھا اتنے لوگ تھے اتنے لوگ تھے کہ یہ ہل کے رہ گئے کوریج پر پابندی تھی سب کچھ کیا صرف اپنی پریس کانفرنس چال رہی تھی لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کر رہا تھا آپ یقین جانیے بی بی سی کے لیے ایک خاتون رپورٹر ہے ینگ لڑکی میں تو کہوں گا وہ بلکل اس نے تو تنگ آ کر ٹویٹ کر دیا یہ ہیں جی ترہب اسغر ترہب اسغر یہ رپورٹر ہیں بی بی سی کی بی بی سی کی رپورٹر ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں خواتین کے لیے جو ہیں وہ بھی نہیں انہوں نے چھوڑے وہ بھی لوٹ کر لے گئے ہیں پولیس والے یہ اب بی بی سی کی رپورٹر جائے ہیں خود رپورٹ کر رہی ہیں انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے ایف آئیے کی طرف سے اب عمران ریاض خان صاحب کو پھر بلاوہ آ گیا ہے پہلے صدیق جان کو اب عمران ریاض کو کے لیے آپ آ جائیں تو یعنی جو کوئی سوشل میڈیا پر بتا رہا ہے کوئی آواز اٹھا رہا ہے اس کو بلاوے پر بلاوہ آ رہا ہے اور کس طرح سے یہ سارا ایک معاملہ تھا کہ کوٹ نے بلایا ہوا تھا عمران خان صاحب کے وارنٹ تھے تعمیل اس کی عمران خان صاحب کر رہے تھے پہنچ رہے تھے عدالت اور حکومت نے کس طرح پورے پاکستان میں آپ دیکھئے ہنگامہ پیدا کروا دیا یہاں سنگے گھر لہور میں زمان پارک اور در اسلام آباد میں کیا کیا حرکتیں انہوں نے کی ہیں پھر پولیس نے جس طرح سے برامدگیاں کی ہیں اس کا سن لیجئے اب میں یہ ٹویٹ کر چکا ہوں کہ وہاں پر جو پولیس نے صلاح رکھا ہے اس میں وہاں پر یہ بات آ رہی ہے آڈیو موجود ہے آپ میں نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جا کر ایڈ غازی اسامہ پر وہ سن لیجئے کہ وہاں پر وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ گولی دے چلی کوئی نہیں یعنی سارے میکزین پورے ہیں تمام گولیاں پوری ہیں تو خال کہاں سے آگئے ہیں یہ خود وہاں پر آڈی ہے کہ گولی تو چلی نہیں تو خال کدھر سے آگئے گولی تو کچھ لی سارے میکزین سب کچھ وہاں پر ہے اور وہاں پر بتایا جاتا ہے پتہ نہیں کتنی رائفل برابط ہوگی ہے کتنے لوگ وہاں سے خود کچھ حملہ ور جناب گرفتار کر لی ہیں سوچیں ذرا یہ وہاں پر ہو رہا ہے پولیس پکڑ پکڑ کے لے جا رہی ہے کہاں سے ہو جی خود کچھ حملہ ور تھا اس کو ہم نے گرفتار کر لیا یہ تک اب سارا کچھ ہو رہا ہے ناقابل یقین ہے شبلی فراز صاحب کو گرفتار کر لیا گیا جی وہاں پر اسلام آباد میں جوڈیشل امپلیکس میں پیشی کے موقع پر ایس پی نے ان کو گالیاں دیں زدوک کوب کیا عمران خان صاحب کے ساتھ جو لوگ تھے سکروٹی ان میں سے ایک کو اتنا مارا اس کی ہڈی وغیرہ بھی توڑ دی ہے چہرے پر بھی اس کے زخم آئے تو وہ عدالت میں پیش کیا گیا ان کو شبلی فراز صاحب کو بھی ڈی ایج نے بلا لیا عدالت نے کہ آؤ یہ کیا کیا شبلی فراز کے ساتھ شبلی فراز صاحب وہاں آپ دیدہ ہوئے کہ میں ہارٹ کا مریض ہوں مجھے گالیاں اور اس طرح سے رکھ کیا گیا ہے اور گرفتار کر لیا پولیس نے وہاں ان کو پھر عدالت سے کہا گیا کہ ان کو رہا کیا جائے یہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں تو اب پھر فوری طور پر عدالت نے ان کہا جی ان کو پیش کریں اور جب پیش کیا گیا تو پھر ان کو پولیس نے پھر رہا کیا یہ تو وہاں پر ہوتا رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کوئی آ رہا ہے اچھا مطیع اللہ جان صاحب یہ سینئر صحافی ہیں ریپورٹر ہیں انہوں نے دیکھ کر ہی کہہ دیا تھا کہ جی اسلام آباد کی توشہ خانہ ٹرائل کوٹ میں پیشی کے لیے کیے گئے انتظامات کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ آج خان صاحب واپس زمان تر جا سکیں گے واضح طور بتا رہے ہیں کہ آج نہیں ہو سکتا آج عمران خان واپس نہیں جا سکے گا بلکل انتظامات اس طرح کے تھے اب یہ مطیع اللہ جان صاحب کہہ رہے ہیں شدید ترین مخالف عمران خان صاحب کے حتیٰ کہ کوٹ میں کوئی بھی جاتا ہے جو پی ڈی ایم کے خلاب بات کرے یا عمران خان صاحب کے حق میں بات کرے کچھ بھی ہو تو اس سے آپ جانتے ہیں کہ سوال جواب وہ کس طرح سے کرتے ہیں کیا ہوتا ہے شبلی فراہ سے حالی میں انہوں نے کیا ہے تو وہ بڑا لنکلی بات کرتے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو بالکل واضح آج نہیں عمران خان بچ کے جا سکے گا یہ کہہ رہے تھے وہ لیکن اب دیکھیں عمران خان صاحب واپسی پر ہیں اور انہوں نے دارت میں حاضری لگوا کر اب وہاں سے واپس آ رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ لہور میں کیا ہوتا ہے زبان پرک میں کیا ہوتا ہے کیا ان کو وہاں سے جانے سے رکا جائے گا وہاں پر اب گھر سے تو باہر آگئے ہیں تو وہاں پر اب شالنگ کی جائے گی ان کو تنہا کر کے یہاں پر گرفتار کرنے کوشش ہوگی اب آپ دیکھیں فواد چودری صاحبے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے کوٹ کے آرڈرز کی مقدمہ بھی کریں گے اور یہ آئی جی نے ایڈوکیٹ جنل سے میری بات ہوئی تھی کہ کوئی آپریشن نہیں ہونا چاہیے اس کے باوجود میں آپریشن کیا عدالت نے رکا ہوا تھا کوئی خاتون وہاں پر نہیں تھی جو انہوں نے وارنٹ کا سرچ وارنٹ کا ڈراما رچاہے ہے کوئی اس طرح کا وارنٹ نہیں تھا کہ چیزیں لوٹی جائیں یہ سب کچھ کیا جائے اور وہاں پر موجود لوگ رپورٹرز بتا رہے ہیں کہ سب یہ ڈراما تھا سب یہ جھوٹ ثابت ہوئے ایک ایک چیز سامنے ہے یہ پکڑ لیئے ہیں بدتمیزی کا یہ عالم ہے کہ وقلہ اندر جانا چاہ رہے تھے تو وہاں پر موجود پولیس افسرنے سے انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں کیوں روک رہے ہو کس کے آرڈر پر روک رہے ہو اس نے کہا میرے آرڈر ہیں میرے آرڈر ہیں اتنی فیرونیت اتنی فیرونیت وہاں پر ہے یعنی اسلامباد پولیس افسران اور ان کو اتنا زیادہ یہ کر دیا گیا کہ وہ کہتے ہیں جی کوئی اور نہیں ہم ہی ہیں میرے آرڈرز ہیں بس بات ختم ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہی قانون ہے یہ تو حالات ہو چکے ہیں اب آپ سوچیں کہ یہ ہو کہہ رہا ہے اس ملک میں عمران خان صاحب کہتے ہیں میں تو قانون کے مطابق جب ہی سب کچھ کہا گیا میں خود عدالت آیا پیش رہنے کوشش کر رہا ہوں اور یہاں پر یہ کچھ ہو رہا ہے لیکن اب عدالت نے بھی دیکھ لیا کہ واقعی جاریت کس کی طرف سے ہوتی ہے پولیس کے انتظامات کس طرح کے ہوتے ہیں کنٹینر لگا کر اسلام آباد بند ہر جگہ بند پھر واپسی پر بھی مجھو کشمیر ہائیوے سرینگر ہائیوے اس پر پھر شیلنگ کہ عمران خان کردگی اتنے لوگ کس طرح آگئے سارا اسلام آباد کس طرح نکل آیا پبلک کس طرح نکل آئی ہے اب پھر وہ کہتے ہیں کہ جی منی ہونے سے کہتے ہیں جی دیکھیں جس کو جو مقبول ہوتا ہے اس کو دشتگردگی ضرورت نہیں ہوتی وہ دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہے اتنی قوم اتنے لوگ کہاں سے نکل آتے ہیں پھر ایک اور ڈراما سنیے کہ جناب جو پولیس کے پاس دستخط والی فائل تھی جس پہ عمران خان صاحب نے دستخط کی ہے حاضری کے وہی غائب ہو گئی اور پھر وہ پولیس کا جناب کیا کہتا ہے جی گم ہو گئی ہے جی فائل نہیں مل رہی اور حاضری دستخط والی فائل پولیس کے پاس ہے عمران خان صاحب وگیل نے بتایا فائل ہمارے پاس نہیں افراد تفریح میں گم ہو گئی ہے پولیس نے کہا مجھے دس منٹ دیں فائل ڈھونڈ کر لاتا ہوں ایس پی کا بیان یہ سامنے آیا یہ تو عالم ہے جناب ان کی بکلہارٹ کا اور یہ جو کہتے ہیں جناب کہ ہم تو قانون پر عمل درامت کروا رہے ہیں وہاں فائلیں گم کر رہے ہیں اور اس میں بھی یہ کہ جناب وہ فائل ہی نہیں ہے عمران خان صاحب دستخط ہی نہیں کیے اور دستخط بغیر چلے گئے ہیں یہ سب خبریں اپنے ہامی چینلز پر چلوائی گئی یہ میں ویڈیو بہت پہلے بتا دیتا میں اسی چیز کو کنفرم کرنے کے چکر میں کہ بھائی چلو اگرچہ پی ڈی ایم کے ہامی چینل ہیں لیکن چینل ہیں بھائی اتنے بڑے چینل ہیں یہ کیسے اس طرح جھوٹ پھیلا سکتے ہیں جھوٹ پر جھوٹ بودھ رہے ہیں کہ عمران خان مطلب وہاں گئے ہیں وہاں تک کھڑے رہے ہیں خبر بھی آ گئی ہے تو آپ بول نیوز جیسے چینل تو انہوں نے ویسے ہی بند کر دی ہیں تو میں نے کہا کہ بھائی ایک دفت بری کنفرم کر لیں تو میں اپنی ٹیم کے ساتھ لگا رہا انہوں نے کہا جی دستخط کر کے گئے ہیں وہ یہ انہوں نے غائب اس لیے کیا کہ اپنے ہامی چینل پر چلائے ہیں انہوں نے دستخط نہیں گئے اب کہیں گے وہ عدالت نے دیکھے کتنی رائت دے دی فلان دے دی بھائی انہوں نے حاضری سے استثناء نہیں دیا وہ ستا زندگی جو ہے پی ڈی ایم کے رہنموں کو استثناء مل چکا ہے اب یہ سین آپ دوبارہ کروانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں عمران خان یہی پر ہے سو کے قریب ہوگئے مقدمے اب آج کی پیشی پر میں آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں مزید مقدمے ہوں گے چورانوے ہو چکے تھے ابھی زمان پارک میں آپ نے دیکھا وہ مقدمے ہوں گے اسلامباد پیشی کے مقدمے ہوں گے اور یہ سو سے کر جائیں گے یہ مجھے لگتا ہے آج ہی انہوں نے اتنے زیادہ کیسز بنانے ہیں اور اتنی شیلنگ اسلامباد کے شیلنگوں میں بھی دیکھ لی ہے کہ اب آپ دیکھیں ایک اور چیز جو بڑی وائرل ہوئی کہ وہاں پر بچیوں کی بس گزر رہی تھی وہاں پر سکول کی بچیوں کی بس جہاں پر انہوں نے کنٹینر لگائے ہوئے تھے اور جہاں پر پولیس اتنی تھی وہ کہہ رہے ہیں آئے آئے پی ٹی آئے 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 پی ٹی سکول کی بچیاں بس جا رہی ہے یہ سوشل مڈیا پر یہ چیز موجود ہے اب آپ اندازہ لگائیں نا کہ کیا ہو رہا ہے اچھا پھر جناب پولیس کی اتنی بڑی تعداد اور یہ تو دیکھیں رستے میں حادثہ بھی پیش آ گیا عمران خان صاحب کے جو قافلہ تھا جو لوگ جا رہے تھے ان میں گاڑی بھی الٹ گئی لوگ زخمی بھی ہوئے اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ کچھ دیر لگی ہوگی شکر ہے بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا الحمدللہ گاڑیوں کو نقصان ہوا لیکن کوئی اس طرح کا جانی نقصان نہیں ہوا لوگ زخمی ہوئے ہیں اور پھر بھی عمران خان صاحب پہنچے ہیں رستے میں حالانکہ ظاہر ہے اس کی وجہ سے دیر ضروری ہوگی تو اب میرے پاس مناظر بھی ہیں کہ کس طرح سے جوڈیشنل کامپلیکس کے دروازے پہ کیا ہوتا رہا ہے کس طرح سے ساری توڑ پھوڑ کی گئی ہے زبان پارک میں اور یہ مناظر آپ کو سوشل میرے پہ مل جائیں گے کیا کچھ وہاں پر ہوتا رہا ہے کس طرح سے پلان کیا تھا پلان بڑا واضح ہے جناب پلان یہ تھا کہ ہر صورت میں عمران خان کو گرفتار کرنا ہے اور یہ سارا پلان تھا جوڈیشنل کامپلیکس سے اس کو لے کر جانا ہے اور عمران خان صاحب نے خود آوڈیو پیغام سے پہلے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا رستے میں رکھ کر جب انہوں نے ان کا پافلہ روک لیا ٹول پلاز اپر اسلامباد بھی کہ یہ ہر صورت آج مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں ہر صورت مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں مگر اس پلان کو عوام نے فیل کر دیا اور یہ دیکھیں کہ ڈرامے بازی کی طرح کچھہری سے جیوڈیشنل کامپلیکس لے کر اس لیے گئے تھے کہ وہاں پر گرفتاری آسان ہوگی عمران خان کی اور پچھلے دوازے سے لے جائیں گے لیکن جس طرح لوگوں نے کارکنوں نے گھیر لیا وہ پلان فیل ہو گیا اور یہاں پر جناب ایسی تو نہیں کہ وہاں وہ گرفتار ہوگا اس کو غائب کر دیں گے یہاں سے ہم گھر سے پرامدگیاں کر دیں گے وہ کیس بھی ڈال دیں گے تو ایک خوف و حراس پیرا دے گے پورے قوم میں کہ جناب تم سمجھتے ہیں عمران خان عمران خان دیکھو ہم نے اس کا کیا کیا ہے لوگ نکل آئے خوف کے بدھ توڑ دی ہیں اسلام آباد میں جس طرح لوگ نکل آئے ہیں اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کوئی اس کی مثال نہیں ملتی اس طرح کوئی کوئی ریلی نہیں تھی کوئی جلسہ نہیں تھا بکھلہات اتنی کہ جناب صرف اٹھانا تاریخ کے لیے آپ دکھا نہیں سکتے اب تو ان کے حامی لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری ناک کٹوا دی ہے جس طرح آپ گھروں تک پہنچ گئے ہیں جس طرح کے جالی کیسز اس حد تک گر گئے ہیں جالی کیسز میں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی اب تو ہم کسی سے ووٹ مانگتے میں شرم آئے گی اور انہوں نے تو کوئی چیز نہیں چھوڑی اب آپ دیکھیں ایک غور کریں فائل پر مران خان کے حاضری پر دستخط ہوئے تھے لیکن پھر خبر ان کے حامی چینلز نے کیا چلائی کہ دستخط نہیں ہوئے اور پھر مریم صاحبہ نے ٹویٹ بھی کر دیا مریم صاحبہ تو یہ ہے کہ وہ خواہشات مدابع ٹویٹ کر رہی ہیں وہ آرڈرز دیتی ہیں کہ ایسے کرو پھر اس کو ٹویٹ کر دیتی ہیں جس طرح وہ بوتلوں والا انہوں نے ٹویٹ کیا دیگر چیزوں کا کیا اور اسلحہ اور پتہ نہیں کیا کیا برامدگیہ کیا پھر کہتی ہے جی ابنان خان کی حاضری نہیں ہوئی پھر حاضری کی فائل گم کر دی گئی تو جناب اب دیکھیں سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ ڈرامے بازی کیا ہوئی ہے یہ ہوا کیا ہے اور پھر یہ کہ جی ویڈیو کلپ میں موجود ہے ایس پی نے مجھ سے دستخط شدہ فائل لی وکیل عمران خان کہہ رہے ہیں تو یہاں تک جناب یہ پھر کہتی ہے دس منٹ دیں فائل ڈھونکر لاتا ہوں پولیس افسر اب یہ کہہ رہا ہے اسی سے آپ اندازہ رہے لیے کہ کیا ڈراما چل رہا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے اور شکر ہے کہ ویڈیو کلپ موجود ہے جو عمران خان سب کے وکیل کے پاس ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہمارے پاس ہے کہ کس طرح سے دستخط کر کے ہم نے ان کو فائل دی تھی اور جج نے کہا ہے کہ جی ایس پی نے کہا جی میری ٹانگ شدی زخمی ہے مجھے جانے دیں باقی باتیں چھوڑیں مجھے یہ بتائیں میری آرڈر شیٹ کہاں ہے جج کا ایس پی سے اس تفسار ایس پی سے وہ پوچھ رہا ہے کہ بھئی فائل کدھ رہا ہے تو یہ تو جناب ہوتا رہا ہے یہ ہے اس حکومت کی کارکردگی کس طرح سے ایک پلان جب ہوتا ہے اس کے مطابق ان کو بھیج دیا جاتا ہے کہ اچھا پھر ایک اور چیز آخر میں آپ کو دعا دوں جیوڈیشل کمپلیکس کے چاروں اطراف جو ہے نا جو کچھ تھا اور جتنی فورس تھی اس پر یہ واضح ہو رہا ہے یہ انفارم لوگ بتا رہے ہیں کہ اصل میں پلان یہی تھا کہ مران خون گرفتار کرنا ہے تو یہ اصل میں تمام خبریں اگر آپ دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ پلان یہ بنایا گیا تھا اور چونکہ وہ ایک بے بنیاد بیسیس پر بدنیتی کے ساتھ انتقامی طور پر غیر اینی غیر قانونی طور پر تیار کیا گیا ہوتا ہے بند کمروں میں ایک فیصلہ کیا جاتا ہے اچھا یہ فیصلہ ہے ایسے گفتار کرنا ہے اور بس یہ نکل جاؤ لیکن چونکہ اس کی کوئی بیسیس نہیں ہوتی پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا فائل گم کر دیتے ہیں فلان کر دیتے ہیں ایسے کر دیتے ہیں ایک ایسے دیتے ہیں اور لوگ کوئی آئیں نہیں سکیں گے ہم بلکل کارڈن آف کر دیں گے دفعہ 144 لگا دیں گے ایمرجنسی لگا دیں گے ہسپتالوں میں ہر طرف اتنے آنسو گیس کی شیلنگ پیلٹ گانز یہ پرچا دیں گے خوف و حراس کوئی نہیں نکل سکے گا اور وہ ان کو ہر چیز الٹی پڑتی ہے وجہ کیا ہے عوام ساتھ ہیں عمران خان صاحب ابھی بھی نظراری ویڈیو گھر سے نکلتے ہیں دعائیں کر رہے تھے کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے اور خوف کا بتور دو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی آگے نہیں جھکنا پھر جب وہ نکل رہے تھے تو وہاں پر جتنے بھی ان کے کارکنوں اللہ ہو اللہ ہو کی وہ سدائیں کر رہے تھے تو وہ اب اتنا ایک آپ دیکھیں کہ ایک رنگ اس میں یہ آ چکا ہے کہ جذبات کا حب الوطنی کا لوگ اس قدر آپ دیکھیں جس طرح سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم نے مافیا سے ازادی لینی ہے جس ملک پر قابض مافیا ہے اس سے ہم نے ہر صورت ازادی لینی ہے اب یہ اس طرف ایک تحریک چل گئی ہے حقیقی ازادی کی بار بار مرانخن کر رہے ہیں اور ہر دفعہ ایسے لگتا ہے کہ بلکل کوئی امید نہیں بچی کوئی امید نہیں آج تو گرفتار ہوں گئی ہوں گئی تو ہو ہی نہیں سکتا جس طرح ہم نے دیکھا کہ بلکل محول بدل گیا ہے اور سارا کچھ وہ زمان پارک آپریشن اسلاح برامدگی عمران خان کی پیشی موقع پر یہ وہ کر دیں گے سب کچھ یہ ہو جائے گا اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا یہاں سے سیدھا بلوچستان جائے گا غائب ہو جائے گا وہیں سے جیل میں ہی ٹرائل ہوگا جیل میں ہی اتنا آپ رہیں گے حاضری وہیں سے ہوگی تاکہ باہر نہ نکلیں پھر کوئی کوریج نہ ہو یہ سارے پلانز ہوتے ہیں روز بنتے ہیں روز ان کا ستیہ اناس ہوتا ہے ان پلانز کا اور بلکل ایک طرف تو تحریکہ انصاف کے لیے ناومیدیس ہی بن جاتی ہے لیکن پھر وہ وہی چیز بلکل ان کی شکست ہار جو ہے وہ اتنی بڑی فتح میں بدل جاتی ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی اپنے رہے گا ہزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ